پنجاب نے اگر کانگریس جیتی تو وہ اپنا مکہ منتری کسے بنائی گی یہ سوال اس لیے ایک بار پھر سے اٹھ رہا ہے کیونکہ امرت سر کی دیواروں پر ایک ایسا ہی پوسٹر لگایا جا رہا ہے جس میں یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ نفجو سنگھ سدھو کو مکہ منتری بنانے کیلئے پنجاب میں کانگریس کو ووڈ دیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پوسٹر میں سدھو کے ساتھ راہل گاندھی کا فوٹو بھی ہے آپ بھی دیکھیں امرت سر کے دیواروں پر راہل گاندھی کے ساتھ نفجو سنگھ سدھو کے یہ پوسٹر کوئی آم پوسٹر نہیں ہے ان پوسٹرز کا پنجاب کی راجنیتی میں کتنا بڑا مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ تب سمجھیں گے جب اس پوسٹر کا عارض جانیں گے پنجابی بھاشا میں لکھے اس پوسٹر کا عارض ہے سدھو کو پنجاب کا مکہ منتری بنانے کے لئے کانگریس کو ووٹ دیں مطلب یہ کہ سدھو کے چاہنے والے پنجاب میں سدھو کو مکہ منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا نوزود سنگھ سدھو کانگریس میں مکہ منتری کے دعویدار کے طور پر شامل ہوئے ہیں اور کانگریس نے امرت سرپورو سے انہیں اسی لئے ٹکٹ دیا ہے تو پھر سوال یہ بھی ہے کہ پھر کیپٹن امرندر سنگھ کا کیا ہوگا جو لگاتار الگ الگ منچوں سے کہتے رہے ہیں کہ سدھو کسی بھی طرح کے سمجھوتے کے تحت کانگریس میں نہیں آئے ہیں راجنیتی میں جو دکھتا ہے وہ ہوتا بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ نوزود سنگھ سدھو کے کانگریس میں شامل ہونے سے پہلے تک کانگریس میں پنجاب کے لیے مکہ منتری کی دوڑ میں سب سے آگے کیپٹن امرندر سنگھ ہی تھے مگر سدھو کے آنے کے بعد قیاس لگنے لگے کہ سمبھو ہے کہ سی ایم پدر سدھو کو ملے حال ہی میں کیپٹن امرندر اور نوزود سنگھ سدھو نے ساجہ پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں کیپٹن نے خود کہا تھا کہ جو سی ایم پد کے یوگ یہ ہوگا اسے مکہ منتری بنایا جائے گا تو کیا مکہ منتری کے پد کو لے کر کانگریس میں اندر کھانے اس تھیتی اب تک صاف نہیں ہے کیونکہ اروند کیج ریوال کئی منچوں سے لگاتار کہتے رہے ہیں کہ مکہ منتری پد کے لیے سدھو اور کیپٹن میں جنگ چل رہی ہے اور اس پوسٹر کے آنے کے بعد کیج ریوال کو ایک بار پھر موقع ملا تو انہوں نے تورنت ٹویٹر پر حملہ بول دیا ووٹنگ کے کچھ دن پہلے ہی سدھو اور کیپٹن کے بیچ جنگ تیز ہو گئی ہے یہ الگ بات ہے کہ سی ایم پد کے امیدواری پر نہ سدھو کچھ کہہ رہے ہیں نہ کیپٹن امرندر سنگھ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پوسٹر کا مطلب کیا ہے انکیت تیاغی امرت سر آج تک موسیقی